ایسی محفلوں کو دیکھ کر کے اس وقت کے ایک جید عالم دین جسے دنیا شیخ الاسلام والمسلمین کہتی ہے جو مخدم پاک کی اولاد ہیں غوث اعظم کے شہزادیں ہیں ہمیں جن کے چہرے کو دیکھ کے لگتا نہیں کہ نبے سال کا کوئی شخص ہے جن کے چہرے کی بشاشت یہ بتاتی ہے یہ کوئی اور گھرانے کا نہیں یہ فاطمہ کے گھرانے کا بیٹا ہے میں اتنا عرض کرتا ہوا چلتا ہوں کیونکہ وقت بھی بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور میں ڈاکٹر صاحب کا وقت لیا ہوں یہ انشاءاللہ میرا وقت پھر کبھی آئے گا پتلاد میں انشاءاللہ آئے گا کی نہیں آئے گا میرے دوستو آپ دیکھو تو صحیح بڑھاپا ہوتے ہی ہوتے آدمی بڑھاوں کر کے لڑک جایا کرتا ہے لیکن آج بھی ہر جمعہ کی ایک پوشٹ آپ دیکھتے ہوگے جب شیخ الاسلام اپنے مسکن سے نکلتے ہیں تو یقین مانو میں محبت میں نہیں حقیقت میں کہہ رہا ہوں ہر آدمی کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے جب نبی سال کا شیخ الاسلام کے نور و نورانیت کا یہ عالم ہے تو مدینے والے تازدار کی نوران اللہ سکھا نعرہ تکبیر نعرہ مطلع ہو بابو آپ یہ دیکھو آپ یہ دیکھیں آج یہ دیکھیں ہمارے سامنے رئیس ملت کے چہرے کو دیکھیں جہاں اللہ حضرت کی عمرے میں برکت عطا فرمائے جس عمرے میں حضرت ہیں اس عمرے میں لوگوں کی چمڑیاں سکنڑے لگتی ہیں لیکن چہرہ دیکھو تو مجھ سے زیادہ جوان نظر آتا ہے چہرہ دیکھو تو یہ سب کیا ہے میرے امام نے کہا تم کیا سمجھو گے پہلے ہی سمجھا دیتا ہوں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے این نور تیرا سب گھرانا نور کا تو مقدم پاک کے دو عظیم فرزن جسے دنیا سنیت شیخ الاسلام کہتی ہے ایک فرزن جسے دنیا سنیت رئیس ملت کہتی ہے گجرات وانو اپنی قسمت بنناس کرو یہ دونوں بیٹے گجرات میں بائے جاتے تو وہ شیخ الاسلام والمسلمین اتنی ساری محفل کی برکت کو دیکھ کر کے اب شیخ الاسلام اہل سنت کو عقیدہ دیتے ہیں بلند آواز سے بولو اہل سنت کو عقیدہ دیتے کیا عقیدہ دیتے کس لیے فکر کرے حشرے کے دن کیا ہوگا سامنے ان کے جو کچھ ہوگا وہ اچھا ہوگا رب حبلی کے نفسی نفسی کے سوا جب نہ سجائی دے گا رب حبلی کی صدا کوئی لگاتا ہوگا اے حسین ابن علی تیری شہادت کو سلام دین حق اب نہ کسی دور میں تلہا ہوگا رب نے چاہا تو قیامت میں سب ہی دیکھیں گے ان کے قدموں میں پڑا اختر خستہ ہوگا تو میرے دوستو یہ دو عظیم آمانت ہیں آپ دعا کرو اللہ شیخ الاسلام رئی سے ملت کی عمر میں خوب برکتیں عطا فرمائے خوب برکتیں عطا فرمائے میرے دوستو میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے اس عمر میں جا کر کے ان سے فقہی سوالات نہیں پوچھے جاتے ہیں کیونکہ ذہن بھی تھوڑا سا وہ لیکن اس عمر میں بھی انہوں نے جب فقہی سوالات کی محفیلے سجائی گئی میں تو کہتا ہوں اہل سنت پر شیخ الاسلام کا ایسا احسان ہے ایسا احسان ہے کہ تیس پہتی چالیس سال پہلے پہتی چالیس سال پہلے جب کیمرے کا وجود نہ تھا لیکن شیخ الاسلام نے علم معرفت سے دیکھا تھا کہ میرے نبی کا ہر امتی ایک وقت آئے گا کیمرہ ہاتھ ملے کے گھومے گا کیمرہ ہاتھ ملے کے گھومے گا اور جواز کا فتوہ دے کر کے آج دیکھو کتنے سنیوں کو بچا لیا ہے کتنے سنیوں تو میں کہتا ہوں جب مدنی میاں غوثِ آزم کی اولاد تیس سال پہلے کا دیکھ سکتی ہے ہونے والا کیا ہے تو جس کی نسل میں ہے اُم مدینے والے آقا اُم مدینے والے آقا اور کوئی غیب کیا تم سے نکھا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کڑوڑو درود دیکھئے فقہ میں مسئلے جو ہوتے ہیں جواز عدمِ جواز کا ہر آدمی کو رائے ہے اپنی تحقیق کو پیش کرنے کا کسی کی رائے کسی کی تحقیق کے خلاف نہیں ہوتی ہے یہی تو اسلام کا حسن ہے اہلِ سنت والجماعت میں چار امام ہیں امامِ آزم امام شافع امام مالک امام احمد بن حنبل یہ چاروں امام کے کئی مسائل میں اختلاف ہیں تو اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم ان سے لڑائی کر لیں اختلاف تو امت کے لئے رحمت ہوتا ہے امت کے لئے رحمت ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی حضرتِ رئیسِ ملت حضور شیخ الاسلام کو شاد رکھے آباد رکھے ان کے چہرے کی چمک سے ان کے مریدوں کو بھی شاد اور آباد رکھے اور انہیں بھی سلامت رکھے میرے دوستو اتنا یاد رکھنا رئیسِ ملت کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں اتنا یاد رکھنا دنیا چھوٹے چھوٹ جانے دینا لیکن کبھی اپنے ہاس اپنے مرشد کے دامن کو چھوٹنے مت دینا کبھی چھوٹنے مت دینا کبھی چھوٹنے مت دینا لا کوئی کچھ بھی باتیں کریں ارے پیارو جو شیخ الاسلام کا مرید ہے وہ سوچے کسی اور کا نہیں محبوب ایرہی نظام کا مرید ہے میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے پیارو امیرِ خسرو جیسے بن جاؤ امیرِ خسرو جیسے بن جاؤ ادھر ادھر تاکی ماں کی مت مارو ایک ہی مرشد پر نگاہ ڈالو اور امیرِ خسرو کی طرح بن جاؤ جب خسرو کی طرح ہو جاؤ گے تو پر کی پیر کے قدموں سے لگی ہوئی جب پل کی خوشبوں سے بھی جان جاؤ گے کہ پیر کا وفادار کون ہے پیر کا قطار پیر کے بن کر رہو پیر کے بن کر کے رہو حضرتِ محبوبِ الٰہی نے حضرتِ محبوبِ الٰہی نے وقت کم میں پرساسن والوں کا پولیس والوں کا شکر گزار ہو کہ سنانچیس کو اور دو چند ایسے ہی ویڈیوز کے لیے مدنی مسکان یوٹیوب چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں محبوبِ الٰہی